جنہوں نے ہمیں پچھلے گھنٹے میں نہیں جوائن کیا تھا ویلکم باک آپ لوگ آ گئے ہیں اچھا جی تیاری ایم شور آپ کے گھر میں چل رہی ہوگی یا تو آپ نے کہیں جانا ہوگا یا آپ کے گھر کوئی آ رہا ہوگا دونوں صورتوں میں تیاری کنفرم ہیں اور ہم بھی یہاں تیار موجود ہیں پھر ایپ پہ ہوتے ہیں وہ دن جو ہوتے ہیں وہ بانٹ دیے جاتے ہیں فیملی میمبرز میں کہ کون لنچ پہ آ رہا ہے کون ڈینر پہ آ رہا ہے کون اگلے دن آپ کے گھر لوگ آ رہے ہیں تو یہ ساری پہلے ہی چیزیں ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے ایسے دن نہیں باتے ہمارے ساتھ جو جو آبیلیبل ہوا ہم نے انہوں کو مدو کیا ہے بھی the first day or the second day سمجھے یہ ہم نے ایک پارٹی کی ہوئی ہے ایت کی اور ہمارے گیسٹ جو ہیں بس آتے رہے ہیں عشمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم گانے بھی سن رہے ہیں اور ہمارے مہمانوں سے ایت کی بھی پروگرامز دیو اور ایت کی بھی چینلز لیکن ابھی ایت کیلئے خصوصی طور پر ہم نے اپنے ہاں بلایا ہے آزمہ بخاری صاحبہ کو جو وزیر اطلاع پنجاب ہیں السلام علیکم جی ایت مبارک آزمہ کیسے ہیں السلام علیکم بہت بہت ایت مبارک عبداللہ آپ کو بھی اور جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک خیر کی اید ہو اس پلک کے اندر اور ہمارے دنید جیسا ہو جب ہم بہت خوشیاں باٹ رہے ہوں اور خوش ہو رہے ہوں آمین آمین آزما کہنا ہے جس فرسٹ اپ سے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں بڑی ڈیفرنٹ لگ رہی ہیں کیونکہ جب ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہیں on a regular basis تو obviously اس وقت ایک اور زون ہوتا ہے باتیں کچھ اور ہوتی ہیں بات آج لگتا ہے آپ ریلیکس ہیں اور ایت کے لیے تیار ہاں yes دیکھو باقی اس دنوں کے اندر تو آپ ایک سیاسی اٹائر ہوتا ہے آپ ایک سیاسی رول ہوتا ہے اور وہ افراد افریق آلم ہوتا ہے میٹنگز ہوتی ہیں لہ 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 پڑی بھی ہوتی ہیں تو ایت کے دن زائر ہے ایت ہے اور ایت کے دن تیار ہونا سنت نبوی بھی ہے اس پہ تیار ہونا چاہیے یہ مہتر نہیں کرتا آپ نے کتنے ہزاروں کا جوڑا پہنا ہے یا آپ نے کتنے کا پہنا ہے بات مہتر یہ کرتا ہے کہ آپ خوش ہوں آپ تیار ہوں اور مجھے تیار ہونا تھوڑا لیٹ تھا بات مہتر ہے کہ تم لوگوں کے ویسے مجھے جلدی تیار ہونا ہے آج میں جب آپ نے پبلک آئے میں آنا ہوتا ہے بھی ایت من اور وومن بڑا مشکل ہوتا ہے ہم لوگوں نے بھی روز ٹی وی شو کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کپڑے کیا پہنے کیا ڈیسائیٹ کریں بہت سے لوگ کسی کی ہیلپ لے لیتے ہیں کوئی سٹائلسٹ ہائر کیا ہوتا ہے جو آپ کی وارڈ روب ہوتی ہے جو آپ کی وارڈ روب ہوتی ہے سسٹر جو ڈیسائنر ہے اور وہی میرے کپڑے بناتی ہے باقی میک اپ ویک اپ میں سب اپنا ہمیشہ خود کرتی ہوں اپنے بال خود بناتی ہوں وہ میں اس کے لیے کبھی مجھے پتا نہیں کیوں I don't trust anybody مجھے لگتا ہے کہ جتنا میں اپنے فیچے کو سمجھ سکتی ہوں اپنے اپنی آنکھوں کی مجھے پتا ہے کہ میری آنکھ پر کیا اچھا لگتا ہے مجھے لپ کلر کون سا سوٹ کرتا ہے اس لیے وہ صرف کپڑے بنا کے مجھے بھیج دیتی ہے اس کے بعد باقی کام میں اپنے خود کرتے ہیں اور وزیر اعالہ پنجاب کی ڈریسنگ سنس کے بھی سب لوگ بڑے مطرف ہیں جو بھی پہنتی ہیں ایسے تو اچھی ہی لگتی ہیں لیکن ادھر وائز وہ کبھی اپنے کالیگ سے یا پھر آپ لوگ ان سے انسپیریشن لیتے ہیں یا وہ آپ لوگوں سے کبھی مشورہ کرتی ہیں کہ بھئی ہاں میں نے وہ جوڑا دیکھا ہے یا وہ دکان بڑی زبدست ہے یا وہاں سے جا کے کچھ لینا یا چیک کرنا دیکھ یو جنگی جو ہے وہ آن لائن ہی میرا خیال ہے کہ زیادہ تر ان کی بائنگ ہوتی ہے اور وہ خود پسند کر لیتی ہیں اپنے لیے ان کی فیشن سیلس اخیر ہے مطلب وہ نومل چھوٹے برینڈ ہوتے ہیں انہوں نے ان کے بھی لون کے کرتے پہنے ہوتے ہیں یہ لون کے اس میں بھی حسین لگتی ہیں اللہ پاک نے ان کو ایک اچھی شکل صورت دی ہے ان کی گوڈ لکھ ہے اور ان کو اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا آتا ہے اب جیسے عام روٹین کے اندر بھی یعنی میں بڑا کرٹیگورک لی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شاید ان کے چہرے پر ایک یا دو چیزیں لگی بھی ہوتی ہیں اور انہوں نے لون کے عام جو ہم پانچ چھے سات سو آٹ سو کیا جو جوڑا بازار میں مل رہا ہوتا اس کو سلا کے پہن لیتی ہیں بات کپڑوں کی قیمت سے اور اس سے نہیں بات ہے تو کہ آپ کیری کیسے کر رہے ہیں اور وہ ختم ہے ان پہ کیری کرنا چیزوں کو ان کی میں تو بہت ان سے انسپریشن لیتی ہوں ان بسکس کرتے ہیں اب تو خجب سے وہ سی ایم بنی ہے یہ والی گفتگو زرہ کام ہو گئی ہے پہلے یہ والی گفتگو کافی ہوتی تھی کپڑوں کے بارے میں فیشن کے بارے میں اب یہ گفتگو بہت کام ہوتی ہے بکوز اب ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا اب بیک تو بیک میٹنگز ہیں وہ یہ کھپ رہی ہیں وہ کھپ رہی ہیں فلانے کو ڈاٹ پڑی ہے فلانے سے خوش ہو رہی ہیں بس یہ چل رہا ہے بالکل آزما you are very right کیونکہ over the years ہم بھی ہم نے سی ایم صاحبہ کا style sense evolve ہوتے ہوئے بھی دیکھے اور جہاں بہت مہنگی چیزیں بھی ہو وہاں بہت ہی عوامی چیزوں کے ساتھ وہ mix and match بڑا اچھا کر لیتی ہیں so I think that definitely goes to her credit آزما لیکن اید ہے اور مانا کہ ہم نے آپ کا ٹائم لے دی ہے اید پہ لیکن ویسے اید کا دن آپ کا کس طرح گزرتا ہے اید میں بھی کام چل رہا ہوتا ہے یا پھر اید وہ دن ہے ایک دو جو کہ آپ ٹوٹل بریک پہ ہوتی ہیں from any kind of work or politics جب تک ہم حکومتی ہوتے پہ نہیں تھے اب تک تو ایک آدھا دن بریک کا مل جاتا تھا but آپ مجھے جو ہے بریک نہیں ہوگی شاید کوئی بھی ایک تو یقیناً دیکھئے صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے کیم اشیائے جو خرد و نوش ہے اس کی کیمتوں سے لے کر خدا نہ خاصتہ کسی جو unavoidable incident ہے اس تک آپ کو ایک چیک رکھنا پڑتا ہے اس لیے یہ ایک responsibility جو ہے کہ اس میں آپ relax نہیں ہو سکتے every time آپ کو on the toes ہونا ہے اور پھر چونکہ میری ذمہ داری آپ لوگوں کے ساتھ ہے جو خبر آ رہی ہے جو خدا نہ خاصتہ اگر کوئی بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری ہے وہ مجھے شیئر کرنی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے چاند رات بھی ایسے گزری عید بھی ایسے گزرے گی لیکن اچھی بات ہے اگر ہم عید والے دن بھی لوگوں کی آسانی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کی خوشیاں جو ہیں وہ باٹنے کے لیے اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کہ کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے مریم نواز صاحبہ پہلی دفعہ وزیرعالہ بنی ہے دھائرہ ابھی نئی نئی حکومت ہے چیلنجز تو ابھی سے بہت بڑے سارے ہیں آپ لوگوں سے جب آپ کو یہ ذمہ داری تفریز کی گئی کوئی انہوں نے بریفنگ دی تھی کہ آزما مجھے یہ توقع ہے آپ کے رول سے کہ آپ نے اس اس طرح سے معاملات کو لے کر چلنا ہے یا آپ نے میڈیا یا صحافیوں یا ٹی وی چینلز یا اخبارات میں آپ کی یہ پالسی ہوگی یا یہ اپیرنس ہوگی یا یہ بیانات ہوں گے یا دے ٹو دے یہ بریفنگ ہوتی ہے یا انیشنلی جب when you were designated this role did she explain to you کہ بھئی ہاں یہ مجھے چاہیے اپنے انفرمیشن منسٹر میں یس اندید اور ان کو کرنا بھی چاہیے تھا ایک تو میں چکے خود سیکرٹری انفرمیشن ہوں پنجاب کی ابھی تک پارٹی کے اندر میں چار سال سے یہ رول پلے کری رہی تھی لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا اور مجھے کہا تو ان کے دو جملے تھے ایک تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم یہ بہت کامیابی سے کر سکتی ہو ایک تو ایکسیسیبل ہونا ہر ایک کے ساتھ اور یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ آپ مل نہیں سکیں سو ہر ایک کے ساتھ جو ہماری رپورٹرز ہیں رپورٹرز سے لے کر ایڈیٹرز ایڈیٹرز سے لے کر مطلب نیوز ڈیریکٹرز اور سب کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ان لائزون ہونا چاہیے جو میں کوشش کر رہی ہوں دوسرا انہوں نے کبھی یہ بریف نہیں کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ یقیناً ڈی ٹو ڈی کی تو ظاہر ہے ہم بیہتے ہیں بات کرتے ہیں کون سی چیز کے اوپر کتنی سنسٹیوٹی کی ضرورت ہے اور خدا نہ خاصتہ بھی جو پچھلے دنوں میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا ہے بچوں کے خلاف اور خواتین کے خلاف جرائم پیس میں وہ بہت کنسرنڈ ہے اور اس کے اوپر فوری طور پر وہ مجھے میسیج بھی کرتی ہیں اپنا جو نوٹس لیتی ہیں وہ بھی مجھے گائیڈ کرتی ہیں پھر اس کے بعد ہم فالو اپ لیتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور الحمدللہ مجھے کہنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت جب سے وہ چیف نیسٹر بنی ہے کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے جس کے اندر پولیس کا رسپونڈ ٹائم وہ چند گھنٹوں سے زیادہ ہو اور چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے تمام الزمان ہم نے گرفتار کی ہیں تو یہ ایک یقیناً یہ ایک ان کے لئے کنسرن کا باعث ہے جس کے اوپر ریلی بیماری جو ہے گفتگو ہوتی رہتی ہے اچھا یہ بتائیے گا آزمہ آپ کی ذات سے مطالق بڑا مشکل ہے خواتین کے لیے سب کچھ مینج کرنا اور اچھی طرح کرنا آپ نے اپنا گھر چلانا ہوتا ہے you have your family then if you are a professional you have your profession and if you are a politician a political professional تو اس کی demands تو بہت زیادہ ہوتی ہیں how does one manage that اور over the years آپ نے خود بھی evolved definitely کیا ہوگا کچھ آپ نے practices adopt کیوں گی کچھ جانے دیں ہوں گی وہ ذرا ہمیں بتائیں کہ وہ time management وہ responsibility management کیسے کرتی ہیں یہ بڑی لانگ سٹوری ہے اب تو مجھے it's been I think 21 years in politics اور جب میں نے politics جوائن کیے تھی میرے بچے بہت چھوٹے تھے بیٹھی میری غالباً تین سال کی تھی بیچہ میرا ایک ڈیٹ سال کا تھا اور اس وقت یقیناً جو ہے وہ اتنی مسروفیت تو نہیں تھی لیکن میں نے ایک manage کیا میں نے جو ہے وہ ویکنڈ جو ہے وہ ضرور فری رہتی تھی اپنے بچوں کے لیے میں ان کے ساتھ جوائلینڈ بھی ضرور جاتی تھی ہر ویکنڈ کے اوپر میں ان کے ساتھ جھولو میں بھی بیٹھتی تھی اور اپنے بچوں کو جو ہے میں نے پڑھایا خود ہے میرے بچوں کے لیے کبھی کوئی ٹیوٹر نے نہیں آیا میں نے کسی کو ان کو ٹیوٹر نہیں لگوایا تھا میں اپنے بچوں کو خود پڑھاتی رہی اور اب تو بیٹی میری ماشااللہ ڈینٹس بن گئی ہے بیٹا میرا انجینئر ہے اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں گنگا نہالی ہوں اور اب ان کی اور طرح کی وہ ہے اب وہ بیٹا کس وقت گھر سے آرہا ہے کس وقت گھر سے جا رہا ہے جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ فلانی چیز پہ بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے اب یہ والے معاملات ہوتے ہیں اب اس کو دیکھنا پڑتا ہے بٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ اب جب سے گورنمنٹ پہ آئی ہوں تب سے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا گیپ شاید بڑھ رہا ہے میں گھر بھی آ جاتی ہوں تو میں ہر وقت فون پہ ہوں اب یہ خبر جانے والی ہے اب یہ فلانہ ہونے والا ہے اب اس کا ریبٹل آئے گا تو وہ میرے پاس بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ان کو پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ they are feeling کہ میں تھوڑا سا بٹ اب بچوں کے پاس بھی بائید اوئے اتنا ٹائم نہیں ہے میرے لیے یہ میں بھی feel کرتی ہوں بائید اوئے جی جی آپ کی بچے تو ماشاءاللہ بڑے ہوگئے ہیں آپ تو پانچھے سال اور بڑھ بچوں کے پاس تائم نہیں ہوتا ماشاءاللہ that is so commendable کہ آپ کے اتنے ابھی سے نہیں ہے ابھی سے نہیں ہے اچھا آپ کے اتنے بزی کریئر میں اور اتنے ڈیویلوپمنٹس میں ماشاءاللہ بچے بھی بڑے اچھے بن گئے اور پروفیشنلز بن گئے so that is very good فیملی جو ہوتی ہے کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں خواتین اگر کام کر بھی رہی ہوں تو شوہر یا فیملی ایک طرف تو support بھی definitely ہوتی ہے اور شاید اسی لئے کام بھی کر رہی ہوتی ہے expectation بھی دبل ہوتی ہے لیکن expectation بہت ہوتی ہے اور borderline تنقید بھی چل رہی ہوتی ہے presence بھی demand کی جاری ہوتی کہ تمہاری ضرورت ہے تو آپ نے یہ والا جو situation ہو جاتی ہے پاکستانی woman actually does go through invariably تو آپ کے ایسے experiences رہے ہیں بالکل ہیں میری خاص طور پہ ایک تو میری good luck یہ ہے کہ میری husband بھی politician ہے so he understands می ان کو معلوم ہے کہ میری commitments اس کا عالم کیا ہے اور اب جب سے میں گورنمنٹ پہ آئی ہوں تو he knows کہ مجھے زیادہ ٹائم باہر دینا پڑتا گھر میں بھی ہوں جب آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملتی ہیں سو کیا ہوتا ہے response ان کا آپس میں مطلب civilized ہوتے ہیں آپ لوگ بات کرتے کوئی دوستی ہے نہیں ہے کوئی document نہ کر رہا ہو آپ لوگ کی ملاقات تو آپ لوگ کی دوستیاں ہوتی ہیں آپس میں جب تک عمران خان صاحب جیل نہیں گئے تھے جب تک وہ گورنمنٹ میں تھے تب تک ٹھیک تھا ہم آپوزیشن میں تھے ہمیں مار بھی پڑی ہوتی تھی لیکن پھر بھی ہم ہسی مزاگ بھی کر رہے ہوتے تھے ہم بات میں مل بھی رہے ہوتے تھے بات چیت بھی ہوتی تھی لیکن جب سے وہ گورنمنٹ سے نکلے ہیں تب سے تو ان کی پارٹی بچاروں کا کجیب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جو حس کے بات کر لے گا اس کی ایکسپینیشن کال ہو جاتی ہے اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ رانا افتاب صاحب ایک ایسپینیشن میمبر ہے پی ٹی آئی کے ان کے خود اٹھ کے چیف نیسر صاحبہ اپنے چیئر پہ گئی اور جا کر ان سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کٹھے صوبے کے لیے ساتھ چلنا چاہیے اس کے بعد رانا افتاب صاحب کی ایکسپینیشن کال ہو گئی تھی اور اسی جرم کی پاتھاش میں ان کو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نہیں بنایا گیا اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے ملتے ہیں بچارے بہت ڈر چھپکے جب ہم اسمبلی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں جہاں کیمرہ نہیں ہوتا وہاں پہ وہ مجھے کھڑے ہوکے سلام بھی کریں گے مجھ سے بات بھی کریں گے بات ادر وائز کوشش کرتے ہیں جہاں ایڈگیت سراؤنڈگ کوئی دیکھنے والا ہے تو وہ سلام دعا نہ لے انفرچنیٹل یہ ہو چکا ہے آزما ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم نے آپ سے کچھ اور باتیں کرنی ہے کچھ سیاسی منظرنامہ اید کے بات بن سکت بھی ابھی ہم تھوڑا سا سیاسی منظرنامہ کی بات کرتے ہیں آپ لوگ کوئی 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 ریلیشنشپ نہیں ہے جو کوئیلیشن کارپمنٹ ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے اید کے بعد ہو سکتا ہے پھر اب ایک بہت بڑی احتجاج کی پلاننگ بھی ہے بھی ہو رہی ہے اید کے بعد تک ہی کہا تھا تو اب لگتا ہے ہو ہی جائے گی دیکھو عبداللہ منجج تو خیر ہر چیز کی جا سکتی ہے اور گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے منجج کرنا کو مشکل کام نہیں ہوتا بٹ یہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پولٹیکل نورمز کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے کوئی ایکسیسیف چیز نہ ہو جائے کسی کا احتجاج کا حق ہے اس کو یقین ڈیمیج نہیں ہونے دینا چاہیے بٹ ساتھ ساتھ حکومت کی رٹ کائن رکھنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور یہ ہمیں عادت ہو چکی ہے اب تو عادت سی ہے مجھ اب اس کو ظاہر ڈی ٹریک کرنا جو لوگ کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک کا خیال کریں صرف میری اتنی گزاری چاہیے اس ملک کے بارے میں سوچیں اس میں آج ہے مہے کل آپ آئیں گے پہلے کل آپ تھے صورتحال دیکھو یہ بات میں دوسری طرح رکھنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ ضرور ہم صرف پی ملن نہیں پلک کے اندر جتنی انٹیلیجنشیہ ہے وہ بھی جتنے میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی جتنا سوچل میڈیا ہے سب پہ یہ بات ہو اور نہ کبھی نے اس سے پہلے کسی نے یہ کیا تھا یہ تو آزمہ ہم جاننا چاہ رہے تھے پی ملن اور پی ٹی آئی کی لیکن اب یہ بتائیں جن کے ساتھ الائنس ہو پی دی ایم میں بھی ہم نے دیکھا پی 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 لیکن ہوا اب ہم دوبارہ سے وہ الائنس دیکھ رہے ہیں مطلب ایک زبردستی کی دوستی ہوتی ہے خاص طور پر آزمہ آپ کے لئے تو ہم ساتھ ہوگئے جب نہیں ہوگی تو نہیں ساتھ ہوں گے اس پر سنسیریٹی کا لیویل کتنا ڈیپ جاتا ہے لیٹس جس پور دیکھ بڑا مشکل سوال ہے لیکن میں سمجھ دی ہوں کہ بہنی جاف کڈمین ورڈ ہے اس معاملات کے لیے دیکھئے ہماری خواہش اور کوشش تھی دعا بھی تھی کہ ہمیں سیمپل مجوریٹی ملتی اور سیمپل ہوا اب ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے تو آیا ہے اب یہ عوام کا ایک نیسیان ہے اس کو رسپیکٹ کرنے کے مال آوام ہمارے پاس آپشن کیا ہے ڈیپل مستر صاحب جو ہے انہوں نے آفر کیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی کے بیچ میں بلکہ پیپلز پارٹی نے بہت سارے آفر کیے تھے فون نے بھی کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل اکومت بنانا چاہتے ہیں انہوں نے لیفٹ نہیں کرائی ہمیشہ کی طرح تو اور option نہیں تھا کسی نہ کسی کو دو پارٹی کو مل اکومت بنانا پڑتی بکاوز ہمارے جو مینڈیٹ ہے وہ ایسا ہی آیا تھا تو ہور میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہوں گے جو بڑے سٹونچ ہمی پیٹی آئے کے لیکن اب وہ ایک مہینے کے بات کیا رائے ہون کی آئی وہ اکتا نا کہ جی پی جی پی سے مطلب تھوڑا سا انداز میں ہاں ہاں نہیں اچھا کر رہی ہیں دیکھتے ہیں لیکن یہ پیس برقرار رہتی ہے تو مطلب کچھ نہ کچھ نکال کے لے آنا ان کا خیال یہ ہے کہ جس کے اوپر چوتھا گیر چیف سیوہ نے لگایا وہ شاید برقرار نہ بزدار صاحب کرتے کیا ہوتے تھے یا ان کی بیگن صاحب مطلب ایک تو کرپشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سننے کو ملی دوسرے چھوٹی چھوٹی باتیں بچارے پچاس ہزار روپے کے اتنے خوش ہوا کرتے تھے بزدار صاحب شروع میں اور میں بزدار صاحب اپنے لیے مکی ہوسٹل کے اندر کمرا لینے گئے تھے سپیکر صاحب جن رات کو چیف مینیسٹر آناؤنس ہوئے تو اتنے بچارے معصوم آدمی تھے ہمارے یہ بھی تم مریم نواز شریف صاحب آفیس میں ہوتی ہیں اور ایک بزین الحمدلللہ ایسا نہیں ہوا جتن وہ لیٹ ہوئی ہوں اپنے ٹائم پر آفیس میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت جو گھر واپس جائیں گی پھر بھی جس نے بات کرنی ہے اس نے کرنی ہے وہ بچائرے KPK والے اپنا کچھ نہیں بتاتے مجھے یہ بتائیں کبھی آج تک بریسٹر سیف نے یا علی امین گھنڈا پور نے آپ کو بتایا وہ صوبے میں کیا کر رہے ہیں یا آپ نے کبھی دیکھا ہو صوبے میں کیا کر رہے ہیں KPK ایک اعلا عددار نے مجھے یقین مانے میں بہت مجھے کہہ رہی ہم نے کہا ہمارا کاروائی شروع ہوتی ہے سبکاری افتاری کے بعد کیا فیوریٹ ڈش جاتے جاتے بتاتے اید پہ کیا what do you look forward to eat on eed کھانا کھانا بھول سکتے ایک اور کسی کے چھلی لکھے جس دن سوائیاں کھا سکیں بس وہی دن اید ہو جاتا اب تو یہ حالت ہو گئی ہے اگزیکلی اور میٹھا کھا لیں آزمائی مبارک بھارک 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 اچھا وہ اتنی پھر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا پولیٹیشن وغیرہ کے ساتھ